اور کیونکہ اس ملک میں جو اس وقت حالات ہیں اور کل جو شریف لائے بتائیں گے بہت شکریہ بچر صاحب دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں عرض کروں تاریخ دن ہے ہم سب کے لیے یہ کوئی پی ٹی آئے کا معاملہ نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے توسط پاکستانی قوم کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا حدثہ کل ہو گیا ہے آپ تھوڑا مجھے موقع دیں قانوندان کے حوالے سے یا قانون کے طالب علم کے حوالے سے ایک وکیل کے حوالے سے کہ ہوا کیا ہے کل بہت لوگوں میں یہ ایک طرح سے وضاحت نہیں ہے کہ کل کیا ہو گیا ہے اور یہ کتنا بڑا سانیا ہے ہم سب کے لیے دیکھیں ہم لوگ جو وقالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں 32 تینتی سال مجھے بھی ہو گئے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا جج جو ہے دمخم رکھتا ہے جابر سلطان کے سامنے سچ پولنے کا حق پات کرنے کا اور کون نہیں رکھتا اگر آپ میرے سامنے کسی بھی ہائی کورٹ کے چالیس پچاس ججوں کے نام رکھیں یا سپریم کورٹ کے سترہ ججوں کے نام رکھیں اور کہیں یہ والا مقدمہ اگر ان میں سے کسی جج کے پاس جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا میں کوئی بحث سنے بغیر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کا بھائی خاون بیٹا گمشدہ ہے اور وہ مقدمہ الف جج کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور بے جج کیا کرے گا یہ ہمیں پتا ہوتا ہے الف جج جو ہے اس کو ٹالے گا بہت عدالت میں جاؤ جلال دکھائے گا لیکن کہے گا مجھے دو ہفتے میں رپورٹ دو میں مزید وقت نہیں دوں گا اور اس طرح مہینے گزار دے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا نشستن برخواستن کے سوا اس طرح کے جج بہت ہیں ہماری عدالتوں میں بدکسمتی سے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے تیس سال میں جو سفر ہم نے تیہ کیا انیس سو چھانوے کے بعد ایک عدلیہ کی آزادی کا لیکن انیس سو چھانوے میں ایک فیصلہ ہوا الجہاد ٹرسٹ کے جج جو ہیں صرف وزیر آزم کی ثوابتی پر نہیں لگیں گے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوگا ججوں کے لگانے میں اس کے بعد دوزار دس میں اٹھارمی آئینی ترمیم آئی اس کے تحت اور انیس سوی ترمیم پھر آ گئی ایک جوڈشل کمیشن بنا جس میں ججوں کی تعداد زیادہ تھی باقی بھی تھے ارکان لیکن وہ ججوں سے کم تھے لہذا ججوں کی رائے جو تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور ہوئی رہی اس تمام عرصے میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی دروازے سے ایسے جج آ گئے عدلیہ میں جو باہمت تھے جو آئین کے لیے جو شخصی آزادیوں کے لیے وہ خواہ آپ پر بطور صحافی پیمرہ کے قوانین ہوں پیکا کے قوانین ہوں اس حوالے سے آپ کو ہمیں ریلیف دیتے رہے کھڑے ہوتے رہے وہ فستائیت کے خلاف یہ تمام جو عمل تھا دوہزار دس کے بعد بلکہ میں کہوں گا انیس سو چھانوے کے بعد اس عمل کا کل ڈراپ سین ہوا ہے اس کو کل ختم کر دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف خط لکھتے ہیں اگر ہم ان کے بیڈروموں میں کیمرے نصب کریں اگر ہم ان کی بات سنیں ان کے فون سنیں تو یہ اتجاج کرتے ہیں ان کو حمت کیسے ہوئی اتجاج کرنے کی یہ کہنے کی کہ وہ دباؤ میں ہیں دباؤ ڈالنا تو ہمارا حق ہے اس ریاست کو ہم نے چلانا ہے کوئی آزاد جج ہمیں قبول نہیں ہے تو یہ عمل شروع ہوا میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے جب خط لکھا وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے عدلیہ میں نہیں رہنے دینا کسی ایسے عہدے پر کسی ایسے جج کو جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے جو کسی کو ریلیف دے دے کسی صحافی کو کسی گمشدہ کو ریلیف دے دے جو ریاست کے خلاف کہے کہ تم حاوی ہو رہے ہو ان کے بنیادی حقوق پر تم ان کو پامال کر رہے ہو لوگوں کو اٹھانا کریں اگر ہم لوگوں کے فون سنتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ان تمام ججوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے یہ ایک فیصلہ ہوا اصولی طور پر دیکھیں جو ہم پٹشنے لے کر جاتے ہیں بطور وکیل عدالتوں میں وہ آئینی بنیادوں پر لے کر جاتے ہیں آئین کا آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں تنظیم سازی کروں خواہ وہ ٹریڈ یونین ہو خواہ وہ سیاسی جماعت ہو میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بول سکوں آزادی اظہار مجھے آئین دیتا ہے مجھے آزادی اظہار کے استعمال کی وجہ سے ماتوب نہیں کیا جا سکتا آپ میرے کسی پیارے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے ایک قانون ہے جو مجھے زندگی کی میرے وجود کی زمانت دیتا ہے تو یہ تمام معاملات آئینی نویت کی ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بنیادی حقوق سے منسلک معاملات ہیں کل یہ کہا گیا کہ ان معاملات کو سننے کے لیے ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جج جو ہیں وہ حکومت متین کرے گی ایک کمیشن منا دیا گیا ہے اس کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی حکومتی پارٹی کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے حکومت صرف ایک ایک ماسک ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں تو فیصلہ کل یہ ہوا اس فارم فورٹی سیون پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے اپنے ضمیر کو دفن کیا انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تائیناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ اس ملک میں اب سکونی سکون ہوگا چین ہی چین ہوگا جس کو چاہو اٹھا لو جس کو چاہو اس کا مو بند کر دو تو یہ سب ثانیہ کوئی پی ٹی آئے کا ثانیہ نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئے کا معاملہ تھا یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے آپ کے پیاروں کا ہے یہ آپ کا ہے آپ کی روزگار کا ہے یہ بطور انسان میرا ہے ہم سب کا ہے تو یاد رکھئے رکھئے سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک باردات ہوئی ہے پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ ہر بڑے کے ساتھ ہر عورت کے ساتھ ہر بلوچ کے ساتھ ہر پختون کے ساتھ ہر سندھی کے ساتھ ہر پنجابی کے ساتھ ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی دوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں وہی تو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس میں بہت جدو جہود ہے آپ سب کی جدو جہود ہے صحافیوں کی ہے پاکستان کے عوام کی ہے وہ کلا کی ہے اس جدو جہود کا کل گلہ گھونٹ دیا گیا کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس ایک جعوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیاب کے بھی چیئرمن رہے ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا نشستن برخواستن لوگ روتے رہے ٹھوکرے کھاتے رہے فریاد کرتے رہے لوگوں کا استحصال ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا ایک بھی کوئی شخص برامت نہ ہو سکا تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کی روح مردہ ہے جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے ہم کالا کورٹ پہنیں گے ہم فائلیں اٹھائیں گے ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے ہم التجا کریں گے ہم بحث کریں گے اور ہمارے مو پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو ہماری بحث کو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے جو متی ہوتا ہے لیکن ہم نے بڑی جد و جہود سے بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے طاقت دکھا رہے تھے جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے ان کی ٹانگیں کاٹتی گئی ہیں ان کے ہاتھ توڑ دیئے گئے ہیں ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے کل یہ ہوا ہے اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے ہم ایک بہت تحریک دور میں چلے گئے ہیں یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا لیکن انگریز نے بھی جب اٹھارہ سو ساٹھ میں ہمارے قوانین بنایا ذابطہ فوجداری بنایا اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں یہ سب کچھ انگریز نے لکھا اٹھارہ سو ساٹھ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں کسی کی بیوی بیٹی بہین ماں محفوظ نہیں ہیں اس ماحول میں ہم نے مزید تاریخ کی پیدا کی ہے تو ہم اب بالکل نہتے ہیں میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہود کے سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے ہر لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم اکٹھے ہوں ہم اپنی آواز بلند کریں عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے میدانوں میں ہم بلند کریں گے گھاٹیوں میں پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے یہ پی ٹی آئے کا پیغام نہیں ہے میں بطور پاکستانی ایک رنجیدہ پاکستانی بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو تیس بتیس سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور کوئی پین اس کی پٹیشن آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا وہ پینشنر ہو وہ نکالا ہوا مزدور ہو ہم آئینی پٹیشنے لے کر عدالتوں میں جاتے تھے اب کس عدالت میں جائیں گے میں اب کیا اس کو دلاسہ دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے بردی نہیں پہنی ہوگی لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹو لے جائیں گے وہیں سے کنٹرول ہوں گے تو یہ ہے وہ سانیہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو بہت ہو گیا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں جو بھی ہے جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں لیکن مہا آپ توقع نہ رکھیے اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا جو عمل ہے یہ مدافعت کا ریزسٹنس کا اس کا حصہ بننا ہوگا تو میری آپ کو یہی دعوت ہے چاہے آپ پی ٹی آئے میں ہوں چاہے آپ پی ٹی آئے سے باہر ہوں کہیں بھی ہوں اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں پاکستان کو بچائیں پاکستان کو تاریخ تر ہونے سے بچائیں اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی کوئی ملک فلا نہیں کرتا آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قائدے کے مطابق ہوگا اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی جو اس کو اس کا حق لٹائے گی تو آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے تو میری یہی گزارش ہے دردمندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجئے پاکستان کا ساتھ دیجئے شرافت کا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ باری باری میں کروں میں کروں نہیں کوئی موڈریٹ کریں نا اس کو ایک ایک مجھے کرنے دیں نہیں انہیں کرنے دیں انہیں کرنے دیں انہیں کرنے دیں انہیں موڈریٹ کرنے دیں ایک انہیں آپ موڈریٹ کریں آپ دیکھیں چھوٹے آپ رکھے رکھے باری 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 اچھا ایک منٹ بھائی ایک منٹ پہلے میں ان کو لوں گا پھر آپ کو لوں گا چلے چلے جی جی سنیے 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 جی جی دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا جو آئین کی روح ہے کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا آئین کی روح ہماری کھڑی بھی ہے عدلیہ کی آزادی پہ قائم یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس چھبیس میں آئینی ترمیم کے ذریعے اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں میں نے یہی کام پٹیشنیں کرتے رہیں گے عدالتوں میں جائیں گے لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے کل کی تاریخ رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی بھی تھی گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ تلوائے گئے اس کے بعد اور ایک جالی اسیمبلی آپ جانتے ہیں فارم فورٹی سیون آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس اسیمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریخ رات کے وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا اس لیے بھول جائیں کوئی ہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا بھول جائیں اس بات کو یہ آسان رستے ہوتی ہیں ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد جہد کے نتیجے میں ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے وہ تو پھر فارم فورٹی فائیو منائیں گے اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم فورٹی سیون بن جائے گا میں نے خود الیکشن لڑکے دیکھ لیا بیمانی ہے اب الیکشن کا عمل بیمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں جی میں ارز کروں دیکھیں کل جو ہوا نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا نام لیا گیا جارٹر او ڈیموکرسی کا اور محترمہ کا یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسک کیا دیکھیں قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کوٹ کی انیس سو تیس میں جب یہ خطہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا کلونیلزم کی جو ہماری اوپر رائج تھا جو انگریز حکمران تھا وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا بنیادی حقوق کا قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں دو حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو اس تاریخی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے تیس چالیس سال میں توانہ تر ہوئی تھی کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے جب چارٹر او ڈیموکرسی ہوا میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا یہ تو دو سیاسی جماعتیں ایک ہوتل میں بیٹھیں ایک آغز میں تستخد کیا انہوں نے وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ چھ سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو لفو کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے اٹھارویں ترمیم ہو گئی دوہزار دس میں اس کے بعد چودہ سال گزر گئے جیسے میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ نہ محترمہ بن نظیر بھٹو کا خواب ہے نہ یہ قاہد عظم کا خواب ہے یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے پھر دوہزار چارہ میں میاں نواز شریف کو پنامہ میں ترائل کر دیا گیا اور پھر سپریٹ پورٹ کرنے سے ندران جب جتا تھا اس کی نصال پھر موڑا آئیٹ میں نہیں ہو گئی پھر بہتا یہ ہے کہ آپ کو جسیس بائیزمانی پسند ان کو جسیس سجادل ارسل ساکرنسان نہیں پسند تو پھر نائیڈی تنیب آگئی آپ مجھے یہ کہیں کہ مورد کو چھانے کے لیے کیا چیزیں اکسی ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو بہتری نینہ ہوئی جو آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ نے نگران جج مقرر کر دیا اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا واتس ایپ پہ ہوا یہ سب کچھ تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو پسے پردہ یہ کاروائیاں کرنی پڑتی تھی مقتدرہ کو اب تو آپ نے مقتدرہ کو برائے راست حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے جب آپ حق دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ وہ جج لگائے جب آپ کمیشن میں حکومتی ارکان کی اکثریت پیدا کرتے ہیں تو جو دور ہے جو ہمارے ملک کی حقیقت ہے معروضی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان کو طاقت دیتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں اس وقت جو ایک بری روش تھی اب آپ نے اس روش کو آئینی تحفظ دے دیا ہے اب کلیرنس کے بغیر پہلے بھی لوگوں کو جج لگانا مشکل ہوتا تھا لیکن لوگ لن جاتے تھے دیکھیں بہت سے لوگ جج بنے ہیں پچھلے دس پندرہ سال میں جن کے حوالے سے مقتدرہ کی خواہش تھی کہ وہ جج نہ لگیں لیکن چونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان کی اکثریت تھی انہوں نے اسرار کر کے لوگوں کو لگوایا ان کی قابلیت کے تحت بابر ستار صاحب ہمارے سامنے ہیں میری نظر میں وہ پاکستان کے اس وقت قابل ترین جج ہیں لیکن وہ مقتدرہ کے سب سے معتوب جج بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے فون نہیں ٹیپ ہونے دیتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں آئی جی کو وہ روک دیتے ہیں انہیں کامات کو جن کے تحت جبر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرہ ملے تو ایسے ہی لوگوں کو نکالنا مقصد تھا اور یہ مقصد اب حاصل ہوگا سارجی یہ بتائیے کہ جو نئے چیز اس حوالے سے پھر یہ کا کیا بیانی ہے کیا آپ انہیں پسلیم کریں کہ دوسرا بچہ صاحب آپ سے بھی یہ ساتھ سوال ہے کہ سڑکوں پہ آنے کا مجھے آپ باتوں سے یہ لانتا ہے کہ پھر یہ دوبارہ سڑکوں میں ہے تو آپ کی حوالے دوبارہ سڑکوں پہ آنے لگے آپ نہیں مجھے ہی جواب دینے دیں دیکھیں سڑکوں پہ پی ٹی آئے اکیلی نہیں آئے گی سڑکوں پہ آپ بھی آئیں گے دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی پی ٹی آئے کا معاملہ ہے سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان آئے گا اس کے لئے اقلائے عمل ہوگا ہم ہر ایک سے بات کریں گے ہم پاکستان کے طول و عرض میں گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے یہ پی ٹی آئے کا ہرگز معاملہ نہیں ہے تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے دیکھیں دیکھیں ایک منٹ امن کا جو سوال ہے بھی دیکھیں چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بچارہ بے وقت ہوگا ساری طاقت تو کانسٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بغیر طاقت کے بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جاج ہوگا ٹھیک ہے وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر بولیے دیکھیں جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے ظاہر ہے ہم ان کو اسیمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمن کے کردار کا دیکھیں میں ارز کر دوں میں اس عمل میں مولانا سے ملا چار پانچ تفاہ جو مسابدہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے ستمبر میں جو شبکون مارا جا رہا تھا مولانا کو بلایا گیا کہ آئیے ابھی آئیے پڑھئے بھی نہیں کسی کو معلوم نہیں تھا وہ ایک خوفناک بہت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا اس میں ملٹری عدالتیں قائم ہو رہی تھیں سویلینز کے لیے جو بنیادی حقوق کا آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل آٹھ اس میں تخفیف کی جا رہی تھی کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے سلب کیے جا سکتے ہیں اور دیگر باتیں کسی جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینکا جا سکتا ہے تو وہ کچھ تو نہیں ہوا اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا اور اس حد تک ہم مولانا کی تعریف کرتی ہیں کہ اس دن انہوں نے جو ایک بالکل تباہی ہو رہی تھی اس کو رکا لیکن اس کے بعد اب جو ہوا ہے دیکھیں اب تو ان کو کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو ہائی کورٹ کے ججوں سے اختیار ہی لے لیا آئینی پٹیشن سننے کا اب تو صرف جو آپ کے منظور نظر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے وہی سنیں گے آئینی پٹیشنیں تو اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی تو جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی برائی ہے لیکن مولانا نے ضرور کوشش کی کہ کم بری ایک واردات ہو اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں جو کچھ وہ بچا سکتے ہیں آئین کا وہ بچ جائے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے مسابدہ اور جس کو اپروف کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کنے نہیں دیکھیں مولانا جو ہیں وہ کوئی ہمیں تو جواب دے نہیں ہے ان کی اپنی جماعت ہے ان کی اپنی پارٹی ہے وہ جو بھی کریں گے اور بالکل ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ مزید آئینی طرح مہیں ملائی جائیں گی کل جو ماؤت پیس ہیں مقدرہ کے انہوں نے برملا یہ ٹی وی پہ آکے وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ تو صرف پہلی قسط ہے اس کے بعد ابھی اور اکسات آنی ہیں اور پھر دیکھئے گا کہ آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہا اس دفعہ تو میں ڈگی سے نہیں نکالنے پڑے لوگ اگلی دفعہ ضرورت ہوئی تو ڈگی سے نکال کے بھی لائیں گے اور ہم کریں گے مزید ترامین تو پاکستان کے آئین پر ایک حملہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو انحصار مولانا پہ یا ہم پہ نہیں کرنا اب آپ کو انحصار اپنے آپ پہ کرنا ہے دیکھیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے پاکستان کو بچانے والے پاکستان کے آئین کو بچانے والے پاکستان کی شرافت کو بچانے والے عام لوگ ہیں چاہے وہ انیس سو اڑسٹھ کی تحریک ہو ایوب خان کے خلاف انیس سو نتر کی چاہے اس کے بعد کی لوئرز مومنٹ ہو اس میں سیاسی جماعتیں نہیں تھی صرف اس میں پورا معاشرہ باہر نکلا تھا تب ہم نے پاکستان کو بچایا معاشرے کو پھر باہر نکلنا ہوگا دیکھیں ہماری نظر میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہے جو بنائے گا وہ بیوکت ہو جائے گا یہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس وقت کسی کا کوئی کسی کی کوئی ہے نہیں طاقت ووٹ جو ہے پی ٹی آئے کا ووٹ وہ عمران خان کا ووٹ ہے جو کوئی غداری کرے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا یہ دیکھیں جو مولانا نے کاوش کی ہے دینی سطح پہ اس کو ہم نے سب نسراہ ہے اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا اور یہ اتفاق تھا جہاں تک قیدیوں کا معاملہ ہے اڈیالا جیل میں یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے دیکھیں عمران خان کو دنیا سے کاٹنے کے لیے تین اکتوبر کے بعد اڈیالا جیل میں آٹھ ہزار قیدی ہیں سب کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ کہا جائے ہم نے تو یہ سب کے لیے کیا ہے مقصد صرف یہ تھا کہ امران خان کو دنیا سے علیہ دا کیا جائے میں ملا ہوں خان صاحب سے پرسوں اور ہمیں خصوصی اجازت دی گئی جب ہم خان صاحب سے ملے اڈیالا جیل میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین اکتوبر کے بعد پانچ دن ان کے کمرے کی ان کے سیل کی جو آٹھ فٹ بائی دس فٹ ہے یا آٹھ فٹ بائی آٹھ فٹ ہے اس کی بجلی کاٹ دی گئی یعنی کہ پانچ سوا پانچ بجے کے بعد ہر روز وہ مکمل تاریکی میں تھے کوئی پنکھا کوئی چیز ان کے کمرے میں نہیں چل سکتی تھی ایک منٹ آج دن تک یہ صورتحال ہے کہ ان کو اخبارات نہیں مل رہے ان کو ٹی وی نہیں مل رہا ان کو ان کے سیل سے جو یہ آٹھ پائی آٹھ کا میں نے بتایا صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے وہ بھی جیل میں کوریڈور میں واک کرنے کی ان کو کسی قسم کی ورزش کی اجازت نہیں ہے ورزش کی ایک سائیکل ماں موجود ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ سکیں اس کو چلا سکیں ساڑھے بائیس گھنٹے وہ شخص قید تنہائی میں اس سیل میں رہتا ہے اور یہ تین اکتوبر سے یہ صورتحال ہے کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک آٹکل نائنے ڈالا گیا کہ جی اچھا ماحول ہر پاکستانی کا حق ہے بلکل ہے جی دے دیں آپ اچھا ماحول ہمیں کر دیں آپ ماحولیاتی یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آپ ایک میک اپ کرتی ہیں ایک کبھی شکل پہ آپ نے میک اپ کر دیا ہم تو اچھا ماحول دیں گی جیسے کہ لکھ دینے سے ماحول اچھا ہو جائے گا پاکستان کا اس میں جبر تو اپنی جگہ ہے اس میں باقی باتیں کچھ دینی باتیں ہیں ان کا ذکر ہو گیا باقی کچھ نہیں ہے یہ مکمل طور پہ آئین پاکستان کی روح پر حملہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں دیکھیں فوج تو نہیں ہے نا ہم فوج کو بطور ادارہ تو ہمیشہ تعظیم کرتے ہیں جو سیاست میں کردار ہے جو ریاست کو چلانے میں کردار ہے ہم نے اس کے خلاف مضامت کرنی ہے اور دیکھیں یہ مضامت کسی فرد واحد کے خلاف نہیں ہے یہ اس سوچ کے خلاف ہے اور یہ سوچ پاکستان میں ہاوی ہے انیس سو پچاس کی دہائی سے کہ پاکستان کو ہم نے چلانا ہے وہ جو بھی آتا ہے اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے میں نہیں چلاوں گا تو بکھر جائے گا تتر بٹر ہو جائے گا میرے لئے ضروری ہے اور پھر اٹھایا جاتا ہے لوگوں کو کوئی گمشدہ ہو جاتا ہے کوئی مارا جاتا ہے تو ہم نے اس سوچ کے خلاف لڑنا ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ صرف آپ نہیں کوئی بھی جو ہے آنے والا وہ یہ نہیں کر سکتا ہمیں وہ محکوم نہیں کر سکتا دیکھیں میں کوئی جوتشی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا یہ حکومت کیا کرے گی یہ تو آپ پہ منصر ہے نا آپ لوگ کس تعداد میں باہر آتے ہیں آپ اپنی آواز کس طاقت سے اٹھاتے ہیں جہاں تک احمل ولی صاحب کا تعلق ہے دیکھیں سائنس میں ایک اصول ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ ایک پیڑی کے بعد بتدریج تنظل کی طرف چاہتی ہے تو کہاں باچہ خان اور کہاں احمل ولی تو وہ تنظل کا اصول ہمیں نظر آتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں رک جائیں نہیں ان کو خاتون کو ایک خاتون آئیے ایک جی بی بی جی بی بی آپ بولی بی بی کو بولنے نیار دیکھیں یہی تو ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں جہاں بھی تحریک چلی ہے وہ جبر کے خلاف چلی ہے اور جبر کا یہی طریقہ ہے وہ آپ کو ماریں گے وہ آپ کو اٹھائیں گے وہ کنٹینر بھی لگائیں گے لیکن آپ نے اپنی آزادی کی تحریک چلی ہے کے لیے لڑنا ہے نا اگر آزادی آپ کو حاصل ہوتی تو پھر آپ کیوں لڑتی ہمیں یہی تو آزادیاں چاہیے بات کی آزادی نکلنے کی آزادی کھڑے ہونے کی آزادی یہی آزادیاں ہم سے چھین لی گئی ہیں تو ان آزادیوں کے خلاف ہمیں ان آزادیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا